اسلام علیکم ویورز اسے محمد و جات حسین اور آپ کے لئے پاشا ڈسکوری کافی دنیا سے ایک ویڈیو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر سکرول کی جا رہی ہے دیکھی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں کافی زیادہ دشکرسن اور گفتگو کی جا رہی ہے اور ساری دنیا کی نظر اس ایک ہی ویڈیو پر مختص ہو گئی ہے ایسا اس ویڈیو میں کیا ہے جس کو دیکھ کے لوگ رونے شروع کر دیتے ہیں یا انہوں کو آنکھوں میں انسو آ جاتے ہیں تو میں آج بات کرنے جا رہا ہوں سعودی عرب کے ایک ایسے واقعے کے بارے میں جس کے بارے میں لوگ سن کر یا تو اس ویڈیو کو دیکھ کر رونے شروع کر دیتے ہیں واقعہ کچھ اس طرح کہ ایک دو لڑکے آپس میں کزن تھے تو انہوں کی زیادہ تلخ کلامی ہو گئی ہے تو بات اتنی بڑھ گئی اس تلخ کلامی کی وجہ سے کہ ایک کزن نے دوسرے کزن کا مرڈر کر دیا ہے جس کی وجہ سے سعودی کی عدالت نے اس کو قاتل کو گرفتار کر لیا اور اس کے اوپر مقدمہ چلائے گیا ہے جب مقدمہ چلانے کے بعد اس کے اوپر قتل کا سزا انہوں نے رکھیا ہوا ہے قتل کے بدلے قتل کہ اسی کی فیملی اس سے بدلہ لے گی یا قتل کے بدلے قتل یا جو ہے اس کی فیملی کچھ مال وغیرہ لے لے یہ تو جو ہے ماف کر دے جو شریع عدالت سعودی عرب کی اس نے یہ فیصلہ دیا کیونکہ وہ اسلامی لاز اور قانون کو فالو کر دی ہے جس کے تحت یہ سارا فیصلہ جو ہے اس کی فیملی کے سپورت کر دیا گیا کہ اب آپ لوگ کی مرضی ہے آپ لوگ یہ اس کا کساس لیتے ہیں یا کچھ مال وغیرہ آپ لوگ لے لیتے ہیں یہ جو ہے ماف کر دیتے ہیں بلکل فری میں تو جب یہ معاملہ اس کی فیملی کے پاس گیا تو اس کی فیملی کے پاس جب گیا یہ معاملہ تو جس کے جس نے قتل کیا تھا اس کی فیملی والے آئے ہیں اس کے پاس اور کافی زیادہ انہوں نے مافیاں مانگی اور یہ کہا کہ آپ جو ہے ماف کر دے سے اور جو آپ لوگ چاہیں وہ لے لیں انہوں نے وہاں پر اپنی جتنے بھی بزرگ تھے اس قبیلے کے بڑے تھے اس قبیلے کا نام تھا اور اس قبیلہ اور جس لڑکے نے قتل کیا تھا اس کا نام تھا محمد مرسل اس نے قتل کیا تھا اپنے قزن کا تو اس کے قبیلے کے جتنے بھی بڑے تھے وہ آئے انہوں نے جو ہے مافیاں مانگی اپنی کمیزیں انہوں کے آگے اتار دی ایک بڑے بزرگ شخصیت تھے انہوں نے جو ہے اپنے گلے میں جو رمال انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ بان کر آگے جو اکیل رگستان میں انہوں نے لکڑی کی جو ہے وہ بھکی ہوئی تھی جس سے ہم کسی بینس یا کتے وغیرہ کو بانتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بان دیا اور مافیاں مانگی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کتہ جو ہے گھر کے باہ بار جو ہے بان دو تو انہوں نے ایسی اپنے آپ کو شو کیا اور کافی زیادہ مافیاں مانگی انہوں کے بچوں بچوں نے وہاں پر آکے مافیاں مانگی اس قبیلے کے اور وہاں پر کسیدے پڑے گئے غمزدہ کسیدے انہوں نے پڑے لیکن جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر سارے جمع ہونے لگے اور ساتھ اس قبیلے والوں نے جتنے بھی انہوں کی لیکجری گاڑیاں تھی لینڈ کروزرز تھی انہوں کے چابیہ جو ہے انہوں کے آگے رکھ دی زیورات انہوں نے ریگستان میں بیٹھ کے جو ریگستان کی جو مٹی ہے اس کو اپنے سروں پہ انہوں نے ڈالا اپنے گھٹنے جو ہے رومالوں سے بان دیئے اور روئے گرگڑائے لیکن انہوں کی فیملی نے ماف کرنے سے انکار کر دی انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ اجازت ہمیں اسلام نے دیئے کہ ہم جو ہے قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص کا معاملہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے بلکل جو ہے انہوں کو ماف کرنے سے انکار کر دیا جس سے جتنے بھی سوشل میڈیا پر وہ منظر دیکھ رہے تھے تو انہوں نے یہ منظر دیکھنے کے بعد انہوں کی آنکھوں میں انسو آ گئے اور کافی جو لوگ تھے دنیا کی جتنی بھی نظریتی وہ اسی ایک واقع پر مختص ہو گئی تو جب اس قاتل کی ماں کو بتایا گیا کہ اس کے پاس صرف بیس منٹ ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ سکتی ہے تو اس کی ماں جو ہے اس سے لپٹ پڑی اس کا ماتا چوما اس کو کافی زیادہ پیار کی لیکن ایک ماں بہت زیادہ مجبور ہو گئی تھی کچھ بھی نہیں کر سکی اتنا امیر ترین کبیرہ سب کچھ کر دی اس نے اڑی چوٹی کا زور لگا دی اپنے سارے زیورات گھر کے کاغذات سب کو دینے کو تیار ہو گئے لیکن وہ ایک قتل معاف نہ کروا سکے اور اسی طرح سب کے سامنے اس کی گردن اتار دی گئی اور اس کے بعد آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو قبر پر جب اس کی مٹی ڈالی جاری تھی لوگ تب بھی رو رہے تھے تو یہ ہوتا ہے اسلام لا اسلام قوانین کہ آپ جتنے بھی امیر ہو غریب ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ پہ سیم لا جو ہے سیم قانون جو ہے وہ لاغو ہوتا ہے اس کی امیری اور غریبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے زمانے میں ایک علیہ وآلہ 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 کے پاس جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ وآلہ غصہ بھی ہو گئے اور آپ صلی اللہ وآلہ نے ایک تاریخی الفاظ جو آج تک دورائے جاتے ہیں کہ اگر یہ میری بیٹی فاطمہ نے بھی ایسا کی ہوتا تو اس کا بھی ہاتھ کٹا جاتا اسلامی قوانین کے اندر تو یہ ہوتا ہے اسلامی قوانین اور ہمارا جو لیورل طبقہ ہے وہ زیادہ تر سوشل میڈیا پر مدینے کی ریاست ہے اس کو کچھ الگ ہی نام دینے لگ جاتی ہے اور اس کے پر ہنسی مزاق کرتی ہے لیکن آج دنیا نے جو ہے اس واقعے جتنے بھی لبرل طبقہ ہے اس کے موں پر ایک تمانچہ دن مارا ہے اسلامی قوانین جو بھی ہیں وہ فالو کیے جاتے اس میں امیر اور غریب نہیں دیکھا جاتا یہ مدینے کی اصل ریاست اور جو لوگ آپ لوگ کو غلط مدینے کی ریاست کا پیش کرتے ہیں وہ بہت زیادہ غلط ہیں تو یہ اصل مدینے کی ریاست کا جو کنس ہے جس میں آپ لوگ کے ساتھ صحیح فیصل ہوتا ہے آپ لوگ اگر اپنے اس کے قتل کا بدلہ قتل لینا چاہے تو آپ لے سکتے ہیں یہ آگ کے پاس اتھارٹی موجود ہوتی ہے تو اسی طرح انہوں نے بھی قتل کے بدلے قتل قصاص کا معاملہ کیا اور انہوں کو معاف کرنے سے انکار کر دیا حالکہ انہوں نے سب کچھ اپنے زیورات سب کچھ آگے رکھ دی بچے تک کسیدھے پڑھنے کے لئے مجبور ہو گئے لیکن انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا بلاخر اس کی موت ہو گئی اور لوگ اس کی مغفرت کی دعائے کرنے لگے اس کی قبر پر اللہ اس کی مغفرت فرمائے تو ہمارے جیسے ملک وہ اسی لئے ترقی نہیں کرتے کہ یہاں پر جتنے بھی زورو جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں وہ پیسے وغیرہ لگا کے سب کچھ کر اور قتل معاف کروا دیتے ہیں کیا کچھ نہیں کر دیتے ہیں لیکن سعودی عرب کا قانون اتنا سٹرک ہے کہ وہاں پر انہوں نے قانون کو مدنظر رکھا اور اس کی فیملی پر چھوڑ دیا جو کر سکے ہو کر سکتی ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ نے بہت زیادہ اس ویڈیو سے نالج لی ہوگی آپ لوگ کو اس واقعے کے بارے میں جتنا بھی پس منظر تھا وہ میں آپ لوگ کے سامنے رکھ ویلاغنگ سیریز جس میں مختلف جگہ پر وزٹ کرتا ہوں وہاں کے فوڈ میں چیک کرتا ہوں وہاں کے فوڈ کے بارے میں ویلاغ بناتا ہوں ساتھ اس طرح کوئی ایسی اٹریکٹیف جگہ ہیں وہاں پر لوگ جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر میں پہلے سے ویلاغ بنا سبسکرائب کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اسی طرح نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ